اسلام علیکم زائی کا مسالہ تبسم چینل میں آپ سبھی کا سواکت ہے زائی کا مسالہ آپ کے لئے لکھا ہے مزددار سا شیرکرمے کی رسمی تو ہم اس کو کس طرح بناتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پہ ہمیں چاہیے 100 گرام بادام 100 گرام پستہ 100 گرام کاجو تو یہ ہے 6 لٹر شیرکرمے کا میجرمنٹ آپ ڈرائی فروٹ لٹر کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں 6 لٹر کا بنا رہی ہوں تو میں یہ چیزیں استعمال کر رہی ہوں اور یہاں پہ ہمیں چاہیے 7 سے 8 چھوارے اور یہاں پہ 100 گرام ہے میں بس 4 اولی ہم سب چیزوں کو گرم پانی میں 8 سے 6 گھنٹے کے لئے بھیگو کے لئے اس سے کیا ہوتا ہے یہ سب آرام سے نکل جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ 6 گھنٹے بعد یہ سب اچھی طرح سے چھلٹے اس کے نرم ہو گئے آپ دیکھتے جائیے میں کس طرح سے کرتی ہوں آپ بھی اسی طرح کیجئے گا سب میں پہلے ہم چار اولی کو مسل کے لے گئے اور ایسی یوز پیپر یا آپ کے پاس وائٹ پیپر لے گا اس کے اوپر آپ دال کے لینا میرے پاس نہیں تھا اس لئے میں یوز پیپر یوز کر رہی ہوں اور یہاں پہ جتنے بھی ڈرائے فروڈ ہم نے چھوا رہے کاجو بادام پستے سب چیزوں کو ہم اس طرح چھلٹے نکال کے ایک سائد میں رکھتے جائیں گے موسیقی آپ جب بھی شرکرما آپ کو بنانا ہوں آپ ایک دن پہلے بھی ایسا کر کے رکھ سکتے ہیں ڈرائے فروٹ کو تو آپ کو بنانے میں اور آسانی ہوگی اور آپ دیکھتے جائیے میں ڈرائے فروٹ کو کس طرح کر رہی ہوں آپ بھی اسی طرح کیجئے گا میرے پاس کٹر ہے میں کٹر میں کٹر یوز کر رہی ہیں یہ آج کل بازار میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے کٹر دائیز ہر مول میں بھی مل جاتا ہے تو آپ یہ ایسا لاکیس میں کریں گے تو آپ کا ڈرائی فوڈ بہت ہی جلدی آپ اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں اور آسانی سے اور جلدی کٹنگ بھی ہو جاتا ہے اور میں نے اس کو استعمال کری یہ بہت ہی یوزفول ہے آپ بھی ضرور ایسا مشین لاکے رکھیں اس سے کیا ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے اور جلدی جلدی بھی ہو جاتا ہے ہم سارے ڈرائی فوڈوں کو اسی طرح ون بائی ون سب کو کاٹ کے لے لیں گے اور نیوز پیپر پہ ہم اس کو آدھا گھنٹہ پنکھے کے نیچے چھوڑ دیں گے تاکہ جتنا بھی اس میں مویسٹ ہے وہ سب ہوا سے سک جائے اور اس کو بھی ہم آدھا گھنٹہ چھوڑنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایسے سک جاتے تو اس کو بس ایسا تھوڑا سا کریں گے کہ اس کے چھلٹے الگ ہو جائے گے اور آپ چاہے تو چھلٹے کے ساتھ بھی چارولی کو یوز کر سکتے ہیں لیکن جس طرح سے میں بناتی ہوں میں آپ کے ساتھ وہ میٹٹڈز شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں سیوئی یوز کر رہی ہوں یہاں پہ ہے یہ آدھا کلو سیوئی تو ہم اس کو آدھا ہی یوز کریں گے گھائز یہ آدھا کلو ہے تو میں یہاں پہ پاو کلو سیوئی یوز کروں گی شرکر میں کے لئے کیونکہ سیوئی کا پیکٹ آدھا کلو یا ایک کلو کا آتا ہے تو یہاں پہ میں آدھا کلو کو نیش کر رہی ہوں اس لئے لئے میں استعمال کروں گی صرف ہی پاو کلو مطلب دو سو پچاس گرام سیوئی ہے اور یہاں پہ ہم استعمال کریں گے اصلی ہی دو سو گرام اور جتنی بھی ڈرائی فوڈ ہم نے کٹ کے رکھے تھے اس کو سب اس میں اچھی طرح سے فرائی کریں ہمیں اتنی فرائی کرنا ہے کہ اس کی خوشبو آ جائے پھر اس میں ہی ہم پاو کلو سیوئی دو سو پچاس گرام سیوئی دال کے اس کو بھی اچھے سے بھونیں گے اور یہاں پہ ہم دودھ استعمال کریں چھ میٹر آپ جو چاہے دودھ استعمال کر سکتے جو آپ کرتے ہیں اور جب اچھے سے بھون جائے تو ہم دودھ اس میں دال دیں گے اور ہمیں پورے شرکرمے کو گائز کم سے کم پندرہ سے بیس میٹر اچھی طرح سے پکانا ہے اور اب ہم اس میں چھ میٹر میں میں نے شکر دالی ہوں کم سے کم سیوئنٹی فائی گرام اور کسر دالی ہوں آپ جتنا چاہے اس میں کسر دال سکتے گا اس شرکرمے کا حساب ایسا ہے کہ آپ جتنا اس میں کسر دالیں گے یہ اتنا ہی مزیدار بنتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اس کو اتنا پکایا ہے ماشاءاللہ اس کا کلر چینج ہو گیا اور کتنا مزیدار سے بن کے ریڈی ہوا ہے آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور آپ سب کو ایڈوانس میں بہت بہت عید مبارک ہم ملتے ہماری اچھے اچھی ویڈیو تب تک کے لئے اللہ حافظ